اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچ نیوز اور میں ہوں زہیب خان سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیر لائنز پر کیا پارلیمنٹ کو قانون سازی حکومت کو فیصلوں کا حق نہیں کیا پارلیمنٹ کو قانون سازی کے لیے بھی اجازت لینا ہوگی وزیر اعظم شاہد خاکان اباسی کا قومی اسمبلی میں کتاب کے دوران شکوا عدالتوں میں منتخل نمائنوں کو چور ڈاکو اور مافیا کہا جاتا ہے سرکاری افسران کو عدالتیں بے عزت اور پالیسیوں کو مسترد کیا جاتا ہے بہتر ہے کہ ایوان اس معاملے پر بحث کر لے جناب وزیر اعظم پارلیمنٹ کا تقدس کسی اور نے نہیں ہم نے خود پامال کیا قانون سازی کسی فرد کے مفادات کے لیے تباہ کن ہوتی ہے اپوزیشن لیڈر خرشید ساکہ قومی اسمبلی میں جوابی وار کہا کہ ماضی کی غلطیوں کو سامنے رکھ کر اقرار کرنا چاہیے کہ کیا عدلیہ کو فیصلو کی ٹکیشن دینا ٹھیک تھا سابق وزیر داخلہ چودری نصار وزیر اعظم کی تقریر سے پہلے چلے گئے آئے ہو ابھی بیٹھو تو سہی جانے سے پہلے چودری نصار نے وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی سے طویل گفتگو بھی کیا شاہد خاکان عباسی سپریم کورٹ پر ناراض نہ ہو بلکہ نواز شریف کو اپنے کرتود صحیح کرنے کا مشورہ دیں ترجمان پی ٹی آئی فواد چودری کہتے ہیں کہ تین سو ارب روپے کا جواب نہ ہونے پر عدلیہ پر تنقید ہو رہی ہے شریف خاندان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں عمران خان نے پینامہ فیصلے پر اتراز کر دیا کہا نواز شریف کو پینامہ کی وجہ اکلامہ پر سزا دی گئی کمزور فیصلہ دیا گیا عدلیہ کے کمزور فیصلہ سے نواز شریف کو فائدہ ہوا بھارتی فوج کی بربریت مقبوضہ کشمین میں پیلٹ گن کا استعمار ایل او سی کے ساتھ جاجور گاؤں میں آٹھ سالہ بچے کی جان لے لی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کی شہریوں کے خلاف کاروائیاں بھارت کی حقیقی چہرے کو بے نکاب کرتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں نہتے شہریوں کو بے دردی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی پی آئی دی نے فاروق ستار کو کنویئر منتخب کر لیا فاروق ستار نے کہا کہ پورے ملک کے کارپنوں کا شکر گزار ہوں یہ بھی کہا کہ آصف زرداری کا رو انوار کو بہادر کا بچہ کردار دینا غلط ہے یہ تھی اب تک کی ہیر لائنز مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.sanjnews.com موسیقی